اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ اللہ تعالیٰ کی دات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے اُلشتہ کا مکمل کر لیا ہوگا بیٹا ہم اس سے پہلے الدرس الخامس معارفہ کی اقسام پڑھ رہے تھے اور صفحہ نمبر نوے پر موجود تدریب الاول سوال اول ہم نے حل کر لیا تھا اور اسی طرح معارفہ کی تین اقسام ہم نے مکمل کر لیا ہیں تو مجھے امید ہے وہ آپ نے سیکھ لی ہوں گی سمجھ لی ہوں گی آج ہم انشاءاللہ اسی طرح اس سے آگے اس میں اشارہ بھی شروع کریں گے سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیں ربی اصر و لا تعصر و تمم بالخیر و بکا نستعین یا فتح یا فتح یا فتح جیوٹا آپ کتابیں کھول لیجئے جیوٹا اس سے پہلے ہم نے حضرشتہ سبق میں الدرس الخامس معارفہ کی اقسام پڑھی تھیں معارفہ کی چار اقسام تھیں جو ہم نے پڑھی ہیں المرف باللام یعنی ایسا نقرہ اسم جس کو علی فلان کے ساتھ معارفہ بنایا گیا ہو پہلے غیر معین تھا تو علی فلان کے ساتھ اس کو معارفہ بنا دیا گیا اس کو مخصوص بنا دیا گیا خاص ایز کی طرف اشارہ کر دیا گیا اسی طرح دوسرا علم کسی انسان یا چیز کا نام جگہ کا نام تیسرے نمبر پہ زمیر جو نام کی جگہ پر اسم آتا ہے اور چوتھے نمبر پہ اسم اشارہ ہم نے یہ تین چیزیں معارف باللام علم اور زمیر پڑھ لیا ہے اس کو ذرا دورا لیتے ہیں معارف باللام اس اسم کو کہتے ہیں جس کو علی فلان کے ذریعے سے معارفہ بنایا جائے یعنی پہلے نقرہ تھا اور اس کو علی فلان لگا کے شروع ہو شروع میں اس کو معارفہ بنا دیا گیا علم وہ اسم ہے جو کسی مخصوص فرد یا مخصوص جگہ پر دلالت کرے جیسے حامد ایک مخصوص فرد ہے ایک آدمی کا نام ہے اسی طرح باکستان ایک جگہ کا نام ہے اس کے بعد ہم نے تیسرے نمبر پڑھئی تھی کہ زمیر زمیر وہ لفظ ہے جو مختصر کرنے کے لیے جو غائب ہو یا مخاطب ہو یا متقلم ہو ان میں ناموں کی جگہ پر استعمال ہو تو اس کو زمیر کہتے ہیں مثلا وہ میں تو تم انہوں نے اس نے ہم سب نے یہ زمیر ہے تو یہ نام کی جگہ پر آ رہی ہے تو اس کو یہ زمیر کی تاریخ ہو گئی تو یہ بھی معارفہ کی ایک قسم ہے اور پھر ہم نے دشتہ سبق میں تین قسم کی زمیریں پڑی تھی بھی تفصیل کہ جو غائب کی زمیریں ہوں گی وہ مذکر اور مونس کی الادہ الادہ ہوں گی جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہوا ہما ہم یہ مذکر کی زمیریں ہیں اور جو مونس غائب کی زمیریں ہیں ہیا ہما ہنہ تو اس میں جو درمیان کی زمیر ہے ہما یہ مذکر اور مونس دونوں کے لیے ایک طرح کی آ رہی ہے تو اس طریقے سے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں دونوں طرف آتی ہے مذکر کے لیے بھی اور مونس کے لیے بھی اور ہم مذکر غائب کے لیے اور ہنہ مونس غائب کے لیے اور اسی طرح آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ مذکر اور مونس دونوں کے لیے انت انتوما انتو انتی انتوما انتو تو یہاں پر انتوما یہ تصنیہ کی زمیر ایک طرح کی ہے تو یہاں بھی پانچ زمیریں ایک قسم کی ہو گئیں جو انتوما وہ مذکر اور مونس دونوں کے لیے آتی ہے اور اس کے مقابلے میں جو تیسری ضمیر تھی وہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ متقلم فرش پرسن کی جو ضمیریں ہیں وہ مذکر اور مونس اور اسی طرح واحد تسنیہ اور جمع کے اعتبار سے تسنیہ اور جمع کے اعتبار سے فرق نہیں ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں واحد مذکر اور مونس دونوں کے لیے انا میں ایک مرد یا عورت تسنیہ و جمع مونس متقلم نخنو ہم دو یا دو سے زیادہ مرد تو یہ تو اغشتہ سبق تھا آج ہم اگر نیا سبق شروع کرتے ہیں اس میں اشارہ یعنی جب ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے بتا رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے جیسے اردو میں یہ یا وہ قلفز آتا ہے اسی طرح عربی میں بھی اس میں اشارہ استعمال ہوتے ہیں وہ اسم ہے جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے مثلاً ہازا کتابن اب ہازا کتابن یہ کتاب ہے تو اس مسال میں ہازا کے ذریعے سے کسی کتاب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے تو مثلاً کسی نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے تو دوسرے نے اشارہ کر کے بتایا یہ کتاب ہے یا کسی نے پوچھا کہ کتاب کہاں ہے تو اس نے کہا یہ کتاب ہے اس کی طرف اشارہ کر کے بتایا ہازہ کتابن کسی نے پوچھا گاڑی کہاں ہے ہازہی سیارتن تو اس طریقے سے آپ یہاں کہہ سکتے ہیں پھر اس کی بھی اقسام ہے اس میں اشارہ کی اقسام اس میں اشارہ کی دو قسمیں ہیں اس میں اشارہ قریب کے لیے جیسے ہازہ یہ اور ہا اولائی یہ سب اور یعنی قریب کے لیے یہ واحد کے لیے یہ جمع کے لیے بتا دیا اور اس میں اشارہ بائید کے لیے جیسے زالی کا وہ اور اولائی کا وہ سب تو یہ دونوں اس میں اشارہ بائید کے لیے ہو گئے تو اس میں اشارہ قریب اور بائید کا ہو گیا اور اسی طرح جمع اور واحد کا بھی ہو گیا تو آپ یہ دیکھا کہ یہ اشارہ یہ واحد کا یہ جمع کا اور یہ واحد کا اور یہ جمع کا تو قریب کے لیے آ رہا ہے ہازہ ہا اولائی اور دور کے لیے آ رہا ہے زالی کا اولائی کا تو آج ہمارا یہ جنیا سبق ہے یہ اس میں اشارہ اس میں اشارہ کی تاریخ سننے یہ جو صرف رنگ میں لکھا ہے وہ اسم جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو ہازہ کتابن اور پھر قریب کے لیے دو لفظ ایک واحد کا ذکر کر دیا ایک جمع کا ہے اسی طرح دور کے لیے ایک واحد کا ذکر کر دیا ایک جمع کا ہے ہازہ ہا اولائی ذالکہ اور اولائی کا یہ چار اس میں اشارہ ہم نے پڑے ہیں تو اب جو لکھنے کا کام ہے وہ آپ دیکھیں اسی طرح اگلے صفحہ پر آجیں تو اتتدریب السانی صفحہ امریکان میں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اتتدریب السانی یہاں کچھ الفاظ دیئے گئے ہیں الفاظ دیئے گئے ہیں غائب اور حاضر کی زمیروں کے ساتھ اس کو تحریر کرنا ہے اور اس میں جو ضروری تبدیلیاں ہیں وہ تبدیلیاں بھی کرنی ہیں مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے یہ وَمُسْلِمُن وہ مسلمان ہے ہم نے یہاں پر ذاشتہ صفحہ پر یہ ابھی دیکھا کہ ہوا آتا ہے وہ کے لئے اور دوسرا آرہا ہے انت مسلمن تو مسلمان ہے اب ہم نے اس کو جب تصنیہ بنانا ہے یا جمع بنانا ہے تو اس میں وہ جو ضروری تبدیلیاں وہ بھی کریں گے مثلا جب تصنیہ بنائیں گے تو ایک ضمیر ہے گی ہما وہ دو تو جب اس کے ساتھ جب وہ دو لگائیں گے تو ہما مسلمن نہیں آئے گا ہما مسلمانی آخر میں علی فنون کا بھی اضافہ ہو جائے گا اور اسی طرح اور اسی طرح یہ لفظ انت مسلمن ہے تو انت مسلمانی جیسے اردو میں ہم مسلمان لکھتے ہیں تو اسی طرح بلکل اسی طرح یہاں پر یہاں پر ہم مسلمان لکھیں گے آخر میں علی فنون کا اضافہ کر دیں گے اور پھر تیسے نمبر پہ ہم مسلمونہ انت مسلمونہ ہم مسلمونہ اور انتم مسلمونہ یہاں پر وہ سب مسلمان ہیں انتم مسلمونہ انتم مسلمونہ تم سب مسلمان ہو اچھا وہ ایک عورت مسلمان ہے تو عورت کے لئے آپ نے پڑا تھا شروع میں اس کے لئے آپ لفظ لے کر آتے ہیں آخر میں گولتا لے کر آتے ہیں تو مسلمون جب منس بنائیں گے تو مسلمان بنائیں گے مسلمان بن اور منس وہ ایک عورت اس کی عربی کیا ہے ہیا ہیا مسلمان یہاں لکھیں گے ہیا مسلمان اور انتی مسلماتن تصنیہ کا سیگہ پھلکل اسی طرح آئے گا آگے کہے گا ہما مسلماتانی اور ادھر کے آئے گا انتما انتما مسلماتانی دوسرا لفظ ہے مسلماتانی وہ ایک طرح کہی رہے گا اسی ادھر کے آئے گا ہننا مسلماتن اور دوسری طرف کے آئے گا جو ضمیر آپ نے پڑی ہے انتنہ مسلماتن اب مسلمتن مسلماتانی مسلماتن مسلمن مسلمانی مسلمون تو یہاں مسلمن مسلمانی مسلمون مسلمتن مسلمتانی مسلماتن تو یہ جو اس طرف لکھیں گے وہی سارے کے سارے سیگہ ادھر لکھیں گے صرف یہاں پر ہوا ہما ہم اس کے بعد آگے آئے گا یہ اس کے لئے ہو جائیں گے مونس کے لئے اور حاضر کے لئے اسی ہی ہو جائیں گے تو اس کے ساتھ جو ضروری تبدیلیاں ہیں تسنیہ کے لئے مذکر کے لئے علیف نون اور جمع کے لئے واؤنون لگائیں گے اور مونس کے لئے آخر میں تال لگائیں گے کہ بولتا مسلمتن اور پھر وہ جمع بنے تسنیہ بنے گی تو مسلمتانی اور جب جمع بنے گی تو مسلماتن تو یہ بیٹا آپ کام لکھنے والا بھی کام کرنے اور توجہ سننے اور جیسے کام مکمل ہوتا جائے کھاپنے چیکنگ کرنے کے لئے سکول پجھوا دیں جزاک اللہ خیران احسن الجزا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ